بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پریسنٹ آزاد کشمیر اور پرائیمیسر آزاد کشمیر سا کی دعوت پر دونوں کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا تھا کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے معاملات کو دیکھنے کے لیے اور کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی مستقل کسی نہ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں ہندوستان کی قبضے کی بنیاد پر مخبوضہ کشمیر کے اندر تو لہٰذا میں آیا تھا ساری چیزوں کے حوالے سے انفرمیشن لینے کے لیے تو مجھے پہلے سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ کشمیر نے آزاد کشمیر میں جس اچھے انداز سے انہوں نے کرونا وائرس کے سلسلے میں مقاملہ کیا ہے جو سسٹم سیٹ اپ کی ہیں ان کے ہاں اتنی کم تعداد ہے کرونا وائرس پیشنٹ کی کوئی موت نہیں واقع ہوئی ہے تو میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کے ذریعے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی میرا اسی گفتو کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ان کی حمد بڑھا ہوں کہ جس ڈسپلن کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جتنا حکومت نے کہا اتنا لوگ ڈاؤن کیا جس ڈسپلن کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں میں یہ امید کرتا ہوں کہ حکومت کے مشوروں کے حوالے سے ہی آپ اگلا ہر قدم اٹھاتے رہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بے انتہا ضروری تھا کہ سارے علماء سے بھی مشورہ لے لیا جائے تو پرائیم انسٹر صاحب سے اور صدر صاحب سے بھی ٹیلی فون ایک رابطہ بھی ہوا اس سے پہلے بھی ہوا اور آہ دیورنگ دی میٹنگ بھی صدر صاحب موجود تھے انہوں نے چیف سیکریٹری صاحب کو بھی بھیج دیا تھا تو بڑا اچھا بیس نکاتی فیصلہ ہوا مساجد کے اعتبار سے آج ہم یہاں ملاقات کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے اندر کوئی ایسنشل آہ چیزوں کو حکومتوں نے کھولا ہے مثال کے طور پر فود ٹرانسمیشن کو کھولا ہے مثال کے طور پر پرائیم انسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو آہ ریلیف دینے کی نیت کی ہے مثال کے طور پر اور مختلف آہ سمنٹ انڈسٹری کو اور کوئی تقریباً باسٹھ سیکٹرز کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی بحث ہے کہ کتنا کونسی حکومت اور کونسا خطہ کتنا لگ ڈاؤن کرے